یہ کسی فوجی کا ہیلمٹ ہے کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا یہ تو سب ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کسی فوجی کا ہیلمٹ ہے اس میں تم نے کونسی نئی بات بتائی ہے امران نے کہا صرف دیکھ ہی رہے ہیں یہ بات بتائی تو صرف میں نے ہے کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا معلوم ہوتا ہے کہ اب تم مزاگ کے موڈ میں ہو امران نے کہا کبھی کبار آپ کو دیکھ کر ایسا ہی ہو جاتا ہے کیپٹن شکیل نے اسی طرح سے مسکراتے ہوئے کہا مطلب یہ کہ گدے کو دیکھ کر گدہ رنگ پکڑتا ہے امران نے ہنس کر کہا گدہ نہیں ہربوزے کو دیکھ کر ہربوزہ رنگ پکڑتا ہے تنویر نے تصیح کرتے ہوئے کہا گدے سے پہلے میں نے تمہاری مراد لیتی اور تم ہی سب سے پہلے بول پڑے امران نے کہا تو تنویر نے بڑا سا مو بنا لیا جبکہ باقی سب کے ہونٹو پر بے اختیار مسکراہت آگئی کیپٹن شکیل مزاق چھوڑو اور اس ہیلمٹ کے بارے میں اور کیا کچھ بتا سکتے ہو تم جولیا نے کہا آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے بتایا یہی کہ یہ ہیلمٹ کتنا پرانا ہے اور یہاں اسے گرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے جس کا یہ ہیلمٹ ہے وہ آدمی موٹا ہے یہ پتلا اور یہ ہیلمٹ یہاں اس طرح کس طرح سے گر گیا اس نے اٹھایا کیوں نہیں جولیا نے کہا تو کیپٹن شکیل اور باقی ساتھی حیرت سے جولیا کی طرف دیکھنے لگے کیپٹن شکیل آدمی ہے کوئی نجومی تو نہیں جو ہیلمٹ کو دیکھ کر اتنا سب کچھ بتا دے گا امران نے کہا تو وہ سب بے اختیار مسکرا دیئے تو کیا نجومی آدمی نہیں ہوتے سفدہ نے ہستے ہوئے کہا ہوتے ہوں گے تم ہی بتاؤ کیپٹن شکیل ان سوالوں کی جواب ایک ہیلمٹ کو دیکھ کر کس طرح دے سکتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں یہ ہیلمٹ آنچہ رات یہاں گرا ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گرا ہے چونکہ رات کا وقت تھا ہیلمٹ والے نے سوچا ہوگا کہ انہیرے میں کہاں ڈونتا پھروں گا دن میں آ کر ڈھونڈوں گا رہا یہ سوال کہ یہ اس کے سار سے گر کر کس طرح گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے کندے پر کوئی بھاری چیز اٹھائی ہوئی ہوگی اس کا سار ایک طرف کو جھکا ہوا ہوگا اس کے سار کچھ زیادہ ہی جگ گیا اور ہیلمٹ گر گیا یہ بھی بتائے دیتا ہوں کہ ہیلمٹ کافی بڑا ہے پرانا ہے اور جس کا بھی ہے یہ وہ ضرور کافی موٹا آدمی ہے کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا تو وہ سب حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگے وہ کہاں کیپٹن شکیل کی طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ واقعی نجومی ہو اور اس نے علم نجوم سے ساری باتیں معلوم گی ہو ہو حیرت ہے تم تو واقعی کسی نجومی جیسی باتیں کر رہے ہو آہے تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا سب تر نے حیرت پر یہ لہجے میں کہا باقی سب کے چہروں پر بھی حیرت کے تاثرات نمائے دکھائی دے رہے تھے کیپٹن شکیل ٹھیک کہہ رہا ہے ہیلمٹ کو ذرا گور سے دیکھنے سے یہ باتیں ایک عام آدمی بھی احض کر سکتا ہے ہیلمٹ کافی بڑا ہے اس کا مطلب ہے یہ ہیلمٹ والے کا سر بہت بڑا ہے اس لئے وہ ضرور موٹا ہوگا یہ کام از کام جسیم تو ضرور ہوگا اس ہیلمٹ کا رنگ اڑا ہوا اور کنارے گیسے ہوئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت پرانا ہے اگر یہ کال گرا ہوتا تو ہمیں اس وقت یہاں نہ ملتا جس کا یہ ہے وہ اسے کب کا لے گیا ہوتا امران نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ اچانک جولیا کے مو سے نکلا کیا ہوا سبتر نے کہا سوال یہ ہے کہ یہاں فوجی کہاں سے آ گیا وہ تو بہاڑیوں کی گز پہرہ دے رہے ہیں اندر آنے کی تو کسی کو اجازت ہی نہیں ہے جولیا نے کہا فوجی تو آ ہی سکتے ہیں سبتر نے کہا کاش ہمارے پاس فائلے سیٹ بھی ہوتا ہم ابھی کرنل تارک محمود سے بات کر لیتے اور اس بات کی تصدیق ہو جاتی کہ رینجرز کو یہاں آنے کی اجازت ہے یا نہیں اب یہ کام صبح ہوگی کیا جا سکتا ہے امران نے کہا امران صاحب یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ ہیلمٹ کسی رینجرز کا نہ ہو بلکہ یہ ہیلمٹ مجرموں میں سے کسی کے سر پر رہا ہو سبتر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو وہ سب ایک بار پھر چونگ پڑے لیکن مجرم یہ فوجی ہیلمٹ کیوں پہننے لگے جولیا نے کہا حفاظت کے لیے ظاہر ہے کہ ایدگیر فوجیوں کا پہرہ ہے اور کسی وقت بھی شبہ پڑھنے پر وہ فائرنگ کر سکتے ہیں اس لیے انہوں نے سروں کو گولیوں سے بچانے کے لیے ہیلمٹ پہن رکھے ہوں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رینجرز کی وردیوں میں بھی رہتے ہوں تاکہ کوئی ان پر شک نہ گر سکے ظاہر ہے یہاں موجود تمام رینجرز ایک دوسرے کے بارے میں تو نہ جانتے ہوں گے کہ کون کہاں کہاں پہرہ دے رہا ہے سبتر نے کہا ہاں یہ این ممکن ہے امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا لیکن یہ ہیلمٹ ان کے پاس کہاں سے آگیا صدیقی نے ہونٹ چھباتے ہوئے کہا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں کبار کے مارکٹ سے ہر چیز مل جاتی ہے امران نے کہا اوہ تو اس کا مطلب ہوا کہ کہ سبتر کچھ کہتے کہتے روک گیا کیا کہنا چاہتے ہو امران نے پوچھا اگر یہ ہیلمٹ مجموع میں سے کسی کے سر پر تو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے زیادہ دور نہیں ہیں اور ان کی پناہ گاہ آس پاس ہی موجود ہیں سبتر نے کہا اوہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو ٹائگر ذرا آلے کو ایک پر پھر نکال کر دیکھو فاصلہ ایک کلومیٹر سے کم تو نہیں ہے امران نے چونگ کر کہا ٹائگر نے آلہ نکالا اور جیسے ہی اس نے آلے کا بٹن پریس کیا اس کی سوئی یک لہت سو سے جاہ لگی جس کا مطلب تھا مکنہ تیس اب ایک کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر موجود ہیں یہ دیکھ کر وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگے اچانک ہی روشنی کی ایک کرن ان کی آنکھوں میں پڑی اور وہ چونگ پڑے ارے یہ روشنی کی کرن کہاں چمکی تھی تنویر نے حیرت بڑے لہچے میں کہاں روشنی ایک لمحے کے لیے چمکی تھی اور پھر ہتم ہو گئی خوشیار کی سگار میں روشنی ہو رہی ہے ہم دشمن کے بہت تصدیق پہنچ چکے ہیں امران نے سرگوشی کی وہ دبے پاؤں آگے بڑھنے لگے اب انہوں نے دھارچے بجھا دی تھی اور اندھیرے میں ہی آگے بڑھ رہے تھے لیکن ایسے میں اگر ان میں سے کسی کا توازن بگر جاتا تو وہ سینکرو فوٹ گہری کھائی بھی جا گلتا اس لیے وہ ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے آگے بڑھ رہے تھے روشنی کی کرن بھی ایک بار نظر آ کر پھر دکھائی نہیں دی تھی اس کے باوجود امران ٹاکٹ روشن کرنے پر تیار نہیں تھا جولیا میں وسیعت کرنا چاہتا ہوں اچانک امران کے دبی دبی آواز نے انہیں حیران کر دیا امران نے بات بھی تو ایسے ہی عجیب کی تھی کیا بکواس ہے جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا امران کی یہ بات سے پسند نہیں آئی تھی مام مام میں سچ کہہ رہا ہوں ہم اس وقت کھائیوں کے کنارے پر ہوں اور کھائیاں اتنی گہری ہیں اگر میرا پاؤں فسل گیا تو میں کہا ہوں گا ظاہر ہے کہ اگلے جہاں میں اس لیے میں چاہتا ہوں گی وسیعت تو کر جاؤں دا کہ کسی کا حق نہ مارا جائے اور کوئی تو ہو جو میرے باورچے کی صافہ تنفاہ ہیں اور اس کا کرز ادا کر سکیں امران نے کہا چپ رہو یہ مزاق کا وقت نہیں ہے جولیا نے چھلائے ہوئے لہچے میں کہا میں مزاق کی نہیں وسیعت کے بات کر رہا ہوں اور ہاں میری بات سنو امران نے کہنا چاہا چپ ہو جاؤ اب اگر بولے تو مہد تمہیں کھائی میں دکھا دے دوں گی جولیا نے غسیلے لہچے میں کہا ارے باپ رے پھر تو تم سچ مچ قاتلہ بان جاؤ گی اور قاتلہ سے شاید روکی بے روح سفید بھی شادی کنا پسند نہیں کرے گا کیوں تنویر امران نے ہنس کر کہا بکواس مت کرو ہم اس وقت موت کے دہانے پر ہیں اور تمہیں مزاق سوچ رہا ہے تنویر نے بڑھک کر کہا نہیں مجھے مزاق نہیں سوچ رہا میں واقعی ڈار رہا ہوں امران نے کہا ڈار اور تم محسوس کر رہے ہو یہ میں مر کر بھی نہیں مان سکتا تنویر نے اسی طرح غسیلے انداز میں کہا تو پھر مر کر دکھاؤ تاکہ مجھے بھی تمہاری بات پر یقین آ جائے امران نے کہا پلیز امران صاحب اب چپ ہو جائیں غار نزدیک ہی معلوم ہوتا ہے کہیں ان کے کانوں تک ہماری آواز نہ پہنچ جائے امران نے کہا لیکن اتنے اہم باتیں کرنے کا وقت پھر کب ملے گا اگر موت آ گئی تو امران بلا کہا آسانی سے بات آنے والوں میں سے تھا حد ہو گئی تم تو موت کے پیچھے ہی پاتھ گئے ہو جولیا نے جلا کر کہا تو سب کو ہنسی آ گئی ویسے تنویر کیا تم کوئی وسیحت نہیں کرو گی امران نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے یہ کام تمہیں ہی مبارک ہو تنویر نے جلے کٹے لہجے بھی کہا میرا حیال ہے ہم بیکار باتوں میں علج گئے ہیں اس وقت تو ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کسی گار میں دشمن سے ٹکرا ہو گیا تو ہم کیا کریں گے صدیقی نے کہا کرنا کیا ہے ان کا مقابلہ کریں گے کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ پوری طرح تیار ہوں گے بلکہ انہوں نے گار میں نہ جانے کیسے کیسے انتظامات کا رکھے ہوں گے امران نے کہا اوہ ہاں یہ تو ہم نے سوچا بھی نہ تھا امران کے بعد پر کیپٹن شکیل نے جونگ کر کہا اس کے باوجود ہم اس گار میں داہل ہونا ہے جب تک ہماری ان لوگوں سے مرڈ بیر نہیں ہو جاتی ہم معاملے کی طے تک نہیں پہنچ سکیں گے امران نے کہا تو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں مرڈ بیر صدیقی نے کہا اسی طرح باتیں کرتے کرتے وہ آگے بڑھتے رہے پھر اچانک وہ تھٹک کر رک گئے ان کے سامنے ایک چھوٹے سی دہانے والا گار تھا اس گار میں روشنی ہو رہی تھی گار کے دہانے پر ایک فوجی کھڑا پہرہ دے رہا تھا اس کے ہاتھ میں مشین گان تھی انہیں دیکھتے ہی انہوں نے مشین گان کرو ان کے طرف کر دیا دوسرے ہی لمحے انہوں نے باری کی آواز سنائی دی ہاتھ اوپر اٹھاؤ باری آواز نے کہا ان کے ہاتھ اوپر اٹھ کے ان کے وہمہ گمان میں نہیں تھا کہ پہاڑیوں کے اندر بھی فوجی ہو سکتے ہیں کرنل تارک محمود کے بیان کے مضابق تو صرف پہاڑیوں کے اردگر پہرہ دیا جا رہا تھا چلو اندر کسی نے حرکت کرنے کی کوشش کی تو دیر کر دوں گا اس فوجی نے تیز آواز میں کہا تو وہ اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے گار کے اندر داہل ہونے لگے گار کا دہانہ اتنا چھوٹا تھا کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی آدمی اندر جا سکتا تھا لیکن جب وہ اندر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ گار اندر سے بہت کشادہ تھا یہ کسی بڑے ہال کی طرح تھا یہ ہی نہیں اس ہال کے آگے بھی ایک چھوٹا سا دہانہ تھا جس کا مطلب یہی تھا کہ اس دہانے کی دوسری طرف بھی گار موجود تھا اور اس نہ جانے وہ کتنا بڑا تھا گار قدرتی تھا اس میں انسانی ہاتھوں کا کوئی کمال نہیں تھا گار کے چھوٹ اس قدر اونچی تھے کہ گار میں ہونے والی روشنی بہت مدھم سی دہانے تک جا رہی تھی جگہ جگہ نکیلی چٹانے اوپری ہوئی تھی یہ نکیلی چٹانے اوپر سے لیکے نیچے تک تھیں گار کا فش صاف سترا تھا اور اسے یقینا انسانی ہاتھوں نے صاف کیا ہوگا اور سب سے زیادہ حیرت تو انہیں اس بات پر ہوئی کہ گار کے اندر تیس کے قریب فوجی موجود تھے ان میں سے ہر ایک اکاندے سے مشین گن لٹک رہی تھی یہ سب اوپری ہوئی پتریلی چٹانوں پر بیٹھے تھی یہ شاید ان کی کرسیاں تھی ان میں سے ایک پتھر پر بڑی بڑی اور نہائی شاندار مونچوں والے ایک آدمی بھی نظر آیا اس کے سینے پر بیچ اور تغمے لگے ہوئے تھے ان فوجیوں کے سامنے دس افراد کا ایک بندہ ہوا دیر پڑا تھا وہ سب بے ہوش ہوئے دکھائی دیر رہے تھے یہ لوگ کون ہیں مونچوں والے نے گرج کر پوچھا یہ پہاڑیوں میں گھوم رہے تھے اس فوجی نے جواب دیتے ہوئے کہا جو انہیں ساتھ اندر لائے تھا کیوں کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ پہاڑیوں میں دہلہ بند کر دیا گیا ہے مونچوں والے فوجی نے گرج کر کہا معلوم ہے کیا آپ کو کرنل تارک محمود نے وائلس پر ہمارے بارے میں کوئی پیغام نہیں دیا امران نے کہا نہیں کون ہو تم لوگ اس نے کہا آپ نے اپنا تعرف نہیں کروایا امران نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے میجر توفیق کہتے ہیں اس نے کہا تو میجر توفیق صاحب میرا ماں امران ہے اور میں باقاعدہ اجازت لے کر پہاڑیوں پر آیا ہوں امران نے کہا کس کی اجازت سے میجر توفیق نے پوچھا کرنل تارک محمود کی اجازت سے امران نے کہا میں اس کی اجازت کو نہیں مانتا ان لوگوں کو بھی بان دو میجر توفیق نے گھرا کر کہا کیا کہا آپ کرنل تارک محمود کی اجازت کو نہیں مانتے امران کے لہجے میں حیرت تھی ہاں نہیں مانتا اس وقت یہاں کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے یہاں میری مرضی چلے گی میجر توفیق نے کہا بہت حوب تو ہم واپس چلے جاتے ہیں امران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اب یہ ناممکن ہے تمہیں گرفتار کر کے تمہارا کورٹ ماشل کیا جائے گا میجر توفیق نے کہا اور اگر میں پاکی شہی پرائم نیسٹر پریزیڈنسی آپ کی بات کرا دوں تو امران نے کہا تو بھی کچھ نہیں ہوگا میجر توفیق نے کہا ٹھیک ہے پھر جو آپ کو جی چاہتا ہے کہا لیں امران نے ایک تویی سانس لیتے ہوئے کہا امران صاحب ہوشیار یہ سب نقلی فوجی ہیں اچانک صدیقی نے چلا کر کہا کیا ان سب کے مو سے نکلا دوسرے ہی لمحے امران کے ہاتھ میں مشین پسٹل نظر آیا اس نے برکرفتاری سے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا صاحبردار امران نے گرج کر کہا لیکن اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل دے کر میجر توفیق اور اس کے ساتھیوں پر کوئی اثر نہ ہوا اتنی مشین گرنوں کی موجودگی میں تم کیا کر لوگے اس کھلونے کو پھینگ دو تم ہمارا کچھ نہیں بگار سکتے میجر توفیق نے حانس کر کہا جتنی دور میں تم پوزیشن لے کر گولی چلاوگی میرے مشین پسٹل سے نکلنے والی گولیاں تمہارے اور تمہارے جسموں میں بیشما سراغ بنا دیں گی امران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن تم پھول رہے ہو اس میں صرف چند گولیاں ہیں میرے ساتھیوں کے ہاتھوں میں مشین گرنوں میں سینگڑو گولیاں لوڈ ہیں میجر توفیق نے غراہٹ پر لہجے میں کہا یہ بھی غلط ہے ذرا میرے ان چار ساتھیوں کی طرف بھی دیکھ لو ان کے ہاتھوں میں بھی مشین پسٹل ہیں امران نے سب تر تنویر کیپٹر شکیل اور ٹائگر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جن کے ہاتھوں میں واقعی مشین پسٹل دکھائی دے رہے تھے ان کے ہاتھوں میں مشین پسٹل دکھائی دے کر پہلی پر میجر توفیق کی چہرے پر حیرت اور پریشانی کے تاثرات دکھائی دیئے کیونکہ وہ انہیں مشین پسٹل نکالتے ہوئے نہیں دیکھ سکا تھا تم کیا چاہتے ہو میجر توفیق نے ہونٹ چپاتے ہوئے کہا تم لوگوں کو گرفتار کرنا اور یہ دیکھنا کہ آخر یہاں کیا ہو رہا ہے اور تم لوگ اصل میں کون ہو عمران نے کہا یہ تم کبھی معلوم نہیں کر سکو گے یہ غار تم سب کا مقبرہ بنے گا میجر توفیق نے غسیلے لہچے میں کہا واہ واہ شکریہ دوست کتنا شوق تھا ہمیں مقبروں میں دفن ہونے کا ویسے تم نے ان لوگوں کو کیوں باندھ رکھا ہے عمران نے کہا یہ وہ فوجی ہیں جو ان پہاڑیوں پر پہرہ دے رہے تھے انہیں اغوا کر کے یہاں لائے گیا ہے تاکہ ان کی جگہ ہمارے آدمی لے سکیں میجر توفیق نے ہنس کر کہا اوہ اس کا مطلب ہے کہ تم ہمارے ملک کے فوجی نہیں ہو عمران نے غراتے ہوئے کہا ایسا ہی سمجھ دو میجر توفیق نے بڑی تنزیہ لہچے میں کہا حبردار مشین گان والے ہاتھ کو حرکت نہ دو عمران نے چانک گرج کر کہا کیونکہ ایک فوجی نے حرکت کرنے کی کوشش کی تھی مگر عمران کے دھمکی سن کر وہ ساکت ہو گیا یاد رکھو میرا نشانہ بہت پختہ ہے ایک منٹ کے اندر بھون کر رکھ دوں گا سفدر تنویر اور جولیا ہاری اپ ان کے ہاتھوں سے مشین گنے لے لو اور ان کے ہاتھ پشت پر رسیوں سے بان دو عمران نے دھائی سرد لہچے میں کہا لیکن اس سے پہلے کہ اپنی جگہ سے حرکت کرتے مسلسل فائرنگ کے آواز کے ساتھ تھی عمران اور اس کے چاروں ساتھیوں کے ہاتھوں سے مشین پسٹل نکل گئے اس کے ساتھ ہی گار کے اندرونی دروازے میں انہیں تین آدمی کھڑے نظر آئے اور یہ دیکھ کر تو ان کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ ان تینوں میں سے ایک چیکی دادا تھا جو حلقاسب ہوتیل سے غائب ہو گیا تھا اور دوسرا ہوتیل کا مینیجر تھا جو عمران کو دوکہ دے کر فرار ہو گیا تھا البتہ تیسرے کے چہرے پر نکاب تھا اس کے ہاتھوں پر بھی دستانے تھے اور پیروں میں فوجوں جیسے جوتے تھے لیکن یہ جوتے جسامت کے لحاظ سے بہت چوڑے اور انچے تھے انہیں دیکھ کر ہوف سا آتا تھا ان دونوں کی چہروں پر تنزیہ مسکرا ہرتی جبکہ نکاب کی وجہ سے وہ تیسرے آدمی کے چہرہ ہی نہ دیکھ سکے تھے تم یہاں تک آ ہی پہنچے اگرچہ ہم نے اپنے طرف سے تمہیں روکنے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی تھی جیکی دادا نے انہیں ہون ہوا نظروں سے گھورتے ہوئے کہا تم دونوں سے اس چگہ مل کر خوشی ہوئی مگر یہ تمہارے ساتھ تیسر صاحب کون ہے اور انہوں نے عورتوں کی طرح اپنے چہرہ جو چھپا رکھا ہے امران نے کہا تمیز سے بات کرو یہ ہمارے سردار صاحب ہیں جیکی دادا نے غرہ کر کہا اوہ تو یہ ہے وہ سردار صاحب دارہ حکومت میں ان کا تذکرہ سننے میں تو آیا تھا لیکن یہ امید نہیں تھی کہ ان سے اتنے آسانی سے ملاقات ہو جائے گی امران نے کہا اور مجھ سے یہ ملاقات تمہاری زندگی کی آخری ملاقات ثابت ہوگی نکاپ اور سردار نے جواب دیا تو امران اور اس کے ساتھ اس کی آواز سنن کر چونگ پڑے کیونکہ اس کی آواز بے حد باریت تھی بلکل عورتوں جیسی آواز تھی ارے کیا تم عورت ہو زفدر کے مو سے حیرت زدہ انداز پر نکلا معلوم تو یہ ہی ہوتا ہے تنویر نے کہا پھر تو مجھے اس سے بات کر لینے دو جولیا ایک قدم آگے بڑی مطلب یہ تھا کہ ان میں سے کوئی اس کی اوٹ میں آ جائے اور کچھ گھر گزرے لیکن اسی وقت جے کی دادا چلا اٹھا اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ گولی مار دوں گا جے کی دادا نے گرج کر کہا یہ دمکی ہم نہ جانے کتنے مضبع سن سکے ہیں لیکن آج تک ایسا ہوا نہیں تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا آج ضرور ہوگا اب تم لوگ اس غار سے زندہ واپس نہیں جا سکو گے ابھی تھوڑی دیر پہلے میجر توفیق نے لوگ پہاڑیوں میں سر ٹکرا ٹکرا کر مر جائیں گے مگر کسی کو نہ تمہاری لاش ملے گی اور نہ تمہارا کوئی نشان ملے گا سردار نے کہا ہمیں اس کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں موت تو برحق ہے آج نہیں تو کل آنے ہی ہے لیکن اتنا تو بتا دو کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں اب وقت آگیا ہے کہ تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے تاکہ مرنے کے بعد بھی تم اپنے وطن کے لیے روتے رہو نقاب پوش سردار نے کہا مرنے کے بعد ہم کس طرح روئیں گے عمران کے لہجے میں حیرت تھی تمہاری روحیں روئیں گے نقاب پوش سردار نے ہنس کر کہا بہت خوب یہ کتنا اچھا ہوگا ہم اپنی روحوں کو روتے دیکھ سکیں گے عمران نے ہش ہو کر کہا کیا تم لوگ غیر ملکی ایجنٹ ہو اچانک کسی حیال کے آتے ہی صفدر نے چونگ کر پوچھا یہی سمجھ لو سردار نے لاپروہی سے کہا کیا اس جگہ سے قیمتی مادنیا چوری کر رہے ہو صدیقی نے پوچھا نہیں ہم اس جگہ پاکیشیا کے انسانوں کے ہون کا چشمہ جاری کریں گے نقاب پوش سردار نے تکبر بھرے لہچے میں کہا ہون کا چشمہ کیا مطلب کیپٹن شکیل نے چونگتے ہوئے کہا فکر نہ کرو ساری بات تمہیں سمجھ میں آ جائے گی جے کی دادا نے کہا اگر تم واقعی ہمیں ہلاک کرنا چاہتے ہو تو پھر ہمیں ہلاک کرنے سے پہلے ہماری آخر ہوایش تو پوری کال دو امران نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہاری آخر ہوایش ضرور پوری کریں گے بولو کیا چاہتے ہو اس مطلبہ رئیس کرمانی نے کہا ہمیں اپنے سردار صاحب کا چہرہ دکھا دو بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں چاہتے امران نے کہا یہ سن کر ان کے مو بان گئے ان کا چہرہ تو آج تک ہم نے بھی نہیں دیکھا جے کی دادا نے مو بنا کر کہا تم میرا چہرہ دیکھ کر کیا کرو گے نکاپوش سردار نے پوچھا آنکھوں کو تھندک پہنچائیں گے اگر تم حسین و جمیل عورت ہوئی تو دل کو سکون ملے گا امران نے مخصوص لہجے میں کہا تو جولیا اسے تیز نظروں سے گھونے لگی فکر نہ کرو تمہاری آنکھیں ابھی جو کچھ دیکھیں گے اس سے آنکھوں وہ ہی نہیں تمہارے جسم کو بھی تھندک پہنچے گی نکاپوش سردار نے حس کر کہا بہت بہت شکریہ سفدر نے کہا سفدر تم نے اس سے بھی ضروری ایک بات بھول رہے ہو امران نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا وہ کیا امران صاحب سفدر نے چونگ کر پوچھا جے کی دادا کاراناغ اور اس جیسے گنڈے جو جیلوں میں اپنے جرائم کی سزائیں کٹ رہے تھے سردار صاحب نے ان لوگوں کو جیلوں سے کس طرح باہر نکلوایا ہے امران نے کہا اوہ ہاں یہ تو ہم بھول ہی گئے اس بات پر ہمیں اب تک حیرت ہے جولیہ نے کہا شکر ہے صرف حیرت ہی ہے اگر رانج افسوس اور دکھ بھی ہوتا تو ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا امران نے مسکرا کر کہا ہاں تو کیا بتائیں گے کہ جیلوں سے لوگوں کو کس طرح فرار کرایا گیا یہ تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے کسی ایک جیلر سے تعلقات ہوں لیکن یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ سب جیلروں سے ہی تعلقات ہوں سبتر نے کہا اس کے لئے مجھے بہت پاپر بھیلنے پڑے تھے بہت لمبا چکر چلانا پڑا تھا سردار نے کہا آہر وہ کیا چکر تھا جولیہ نے پوچھا تم لوگ تو سنا ہے بہت اکل مند ہو ارتی چڑیا کے پار گن لیتے ہو کیا اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکے سردار نے تنزیہ لہتی میں کہا کام از کام ہم تو اندازہ نہیں لگا سکے اگر عمران صاحب سمجھ گئے ہیں تو ہم کہہ نہیں سکتے کیپٹن شکیل نے کہا ہاں میں جانتا ہوں جب آدمی حالات اور واقعات پر پوری طرح گور کرتا ہے تو سارے پاس سمجھ میں آ جاتی ہے میں نے بھی گور کیا اور میں جان گیا تھا کہ تم نے یہ کام کیسے کیا عمران نے کہا بہت ہوب کیا تم بتاؤ گے کہ کس طرح سردار نے چونکر اور حیرت پری لہچے میں کہا اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے وہ کون سا ہاتھر نہ کھیل ہے جو تم لوگ کھیل رہی ہو اور وہ کون تھا جو یہاں سے باگ کر میرے ساتھی کے گھر تک پہنچ گیا تھا عمران نے پوچھا جو یہاں سے باگ کر گیا وہ بھی ایک مجرم تھا جسے میں نے ایک دوسری شہر کی جیل سے نکلوایا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس قدر وطن پرس بھی ہو سکتا ہے جب وہ یہاں پہنچیا اور میں نے اس سے کام لینا شروع کیا تو وہ سارا معاملہ بھام گیا ایک رات اس نے فرار ہونے کا پروگرام بنایا لیکن مجھے حبر مل گیا اور میں نے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا اس نے صرف ایک لکمہ کھایا اور پھر نہ جانے اسے کس طرح شک ہو گیا کہ اس کے کھانے میں زہر ملایا جا چکا ہے بس اس نے نظر بچا کر کھانا پھینگ گیا اور رات کو بھاگنے میں کامیاب ہو گیا دراصل میں تو یہ سمجھا تھا کہ وہ سارا کھانا کھا چکا ہے اور تو وہ اس کی لاش ملے گی لیکن دوسرے دن وہ غائب تھا چونکہ اس نے صرف ایک لکمہ کھایا تھا اس سے وہ دار الحکومت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا سردار نے کہا اس فوجی کو بھی تم نے ہی ہلاک کیا تھا جس کی پہاڑیوں میں لاش ملی تھی اور پوس مارٹم کی ریپورٹ کے مطابق اس سے ہارٹ اٹیک ہوا تھا امران نے کہا ہاں میرے ایک آدمی نے اس کی گزن پر زہریلی سویج چبو دی تھی وہ اس کار تک پہنچ گیا تھا ہم ایک دوسرے کو پہچاننے کے لئے اپنے لباسوں پر مختلف نشان لگاتے ہیں جیسے کالا سام سردار اور سردار پچھو ایک دن میرے آدمی تہلتے ہوئے دور نکل گئے اس فوجی کی نظر میرے ساتھیوں کے لباسوں پر بنے ہوئے سردار پچھو کے نشانوں پر پاڑ گئی وہ ان کے پیچھے لان گیا میرے آدمی جان بوجھ کر اسے یہاں تک لے آئے اور پھر اسے زہریلی سویج چبو دی پھر اسے اٹھا کر دور پھینگا یہ زہر افریقہ کے ایک درست سے حاصل کیا جاتا ہے اس سے آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے لیکن جب اس کا معاینہ یہ پوسٹ مارڈم کیا جاتا ہے تو ریپورٹ زہر فوردنگ کی بجائے ہارٹ فیل ہونے کی ملتی ہے یہ زہر سیدھا دل پر اثر کرتا ہے اور دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے اور ہاں کیوں نہ تم لوگوں کو بھی اس زہر کی ایک ایک سویج چبو دی جائے سردار نے کہا مگر اس صورت میں ہمارا مقبرہ یہاں کیسے بند سکے گا امران نے مو بناتے ہوئے کہا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کا سیدھے سے نام اور نشان تک میٹ جائے سردار نے کہا بہت حوب تمہارا پروگرام تو واقعی بہت شاندار ہے سفدہ نے کہا تم لوگ بہت مطمئن نظر آ رہے ہو کہیں تمہارے پیچھے کوئی اور ٹیم تو نہیں آ رہی سردار نے اچانک الجے ہوئے پریشان لہجے میں کہا نہیں ہماری اور کوئی ٹیم نہیں ہے ہم مو سے نہیں ڈلتے بات صرف اتنی سی ہیں صدیقی نے کہا اور چونکہ سب باتیں معلوم ہو گئی ہیں صرف باتیں وہ رہ گئی ہیں جو ہم تمہیں دکھانا چاہتے ہیں اس لیے چلو اندر چلیں امران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے ریوالور دشمنوں کے ہاتھوں میں نہیں ان کے ہاتھوں میں ہو ٹھیک ہے تم سب آگے آگے چلو اور ہم تمہارے پیچھے اندر داہل ہوں گے لیکن نہیں پہلے ان سب کی تلاشی لی جائے گی سردار نے کہا ہماری جیبوں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا جو ہار نے مسکرا کر کہا تمہاری جیبوں میں نہ سہی باقی لوگوں کے پاس تو اسلحہ ضرور ہوگا سردار نے کہا نہیں ہم سب کی جیبیں حالی ہیں بے شک چیک کارلو سبتر نے اتمنان بری لہجے میں کہا پھر بھی ہم تلاشی لیں گے ہو سکتا ہے تمہارے پاس سائنسی اسلحہ موجود ہو سردار نے کہا بہت اچھا جو تمہارا جی چاہتا ہے کارلو لیکن اس سے پہلے ایک بات بتا دو امران نے کہا کون سی بات سردار نے چونگر کہا کیا تم اسانگا ہو ہاں میں اسانگا ہوں بینن قوامی سینڈی کیٹر کا سربراہ کرتا درتا سردار نے کہا بہت ہو بس اب مجھے تم سے اور کچھ نہیں پوچھنا امران نے اتمنان برے انداز میں کہا تم دونوں تلاشی لو ان کے اور تم سب ان پر مشین گنے تان کر رکھو اگر یہ ذرا سے بھی غلط حرکت کریں تو انہیں گولیوں سے بھون دینا سردار نے پہلے رئیس کرمانی اور جیکی دادا سے اور پھر مشین گن بردادروں سے محاطف ہو کر کہا تو رئیس کرمانی اور جیکی دادا آگے بڑھے اور امران اور اس کے ساتھیوں کی تلاشی لینے لگے جولیہ کی کاندے پر سفری تھیلہ تھا اس کے کاندے سے صرف وہ تھیلہ اتارا گیا اور اسے کھول کر چیک کیا گیا لیکن کسی کے پاس سے کچھ نہ نکلا نہیں سردار صاحب ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے جیکی دادا نے اتمنان برے لہچے میں کہا اچھی طرح سے چیک کرنا تھا ان کی حفیہ جیبیں تو نہیں ہیں سردار نے کہا ہم نے ان کے لباسوں کی باریکی سے چیکنگ کی ہے سردار صاحب ان کے لباسوں میں کوئی حفیہ جیبیں نہیں ہیں رئیس کرمانی نے کہا تو چلو انہیں کور کالو اور ساتھ چلو سردار نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا انہیں الفاظ کی ساتھ ہی سردار نے ان کے سامنے دیوار میں لگا ایک بٹن دبایا غار کا دہانہ بند ہو گیا اور پھر ان کے آگے چلتے ہوئے غار کے دوسرے دہانے کی طرف بڑھنے لگے پھر جو ہی وہ اندر ظاہل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے وہ تو ایک بہاڑی سرنگ تھی لیکن اندر اندھیرہ نہیں تھا اس کے علاوہ جس بات پر انہیں ساب سے زیادہ حیرت ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ سرنگ بلکل گول تھی یوں لگتا تھا جیسے وہ سیمٹ کے کسی بہت بڑے پائپ میں چل رہے ہوں سرنگ کی دیواریں بلکل ہموار تھے اور یہ ہرگز قدرتی نہیں ہو سکتی تھی اندر جگہ جگہ بلپ روشن تھے جو بیٹری سے چل رہے تھے ان کی حیرت میں ہر لمحے اضافہ ہوتا جا رہا تھا سرنگ ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی بلکہ شیطان کے آنگ کی طرح طویل ہوتی جا رہی تھی اور ان سب کا حال بہت برا تھا دل دکھ تک کر رہے تھے اور ذہن یہ سوچ رہے تھے یہ کیسی سرنگ ہے جو قدرتی نہیں ہے لیکن بظاہر یہ بھی ناممکن نظر آتا ہے کہ اس انسانی ہاتھوں نے بنایا ہو انسانی ہاتھ اس قدر ہموار اور بلکل سلنڈر کی طرح گول سرنگ نہیں بنا سکتے اور اگر یہ مشین کسی کام کا تھا لحظ دوڑ گئی ہو ہدا کا شکر ہے تم بھی بولنے کی سکت رکھتے ہو جولیا نے اتمنان کا سانس لیتے ہوئے کہا بولنے کی ہی نہیں اگر تم کہو تو میں ہنسکرپی دکھا سکتا ہوں عمران نے کہا یہ کہہ کر اس نے ایک زوردار کہہ کہا لگایا کہہ کہے کی آواز سرنگ میں گونج اٹھی انہوں نے چونگ کر عمران کو دیکھا جیسے سوچ رہے ہوں کہیں وہ پاگل تو نہیں ہو گیا میں بلکل ٹھیک ہوں ذرا ماحول کے دباؤ کو دور کر رہا ہوں عمران نے ان سب کو اپنی طرف عجیب سی نظروں سے گھور سا پا کر بوکھلائے ہوئے لہچے میں کہا بہت حب تم تو واقعی زندہ دل ہو ورنہ تمہارے ساتھیوں کو تو جیسے سامپ ہی سنگیا تھا سردار نے کہا ہدا نہ کرے کہ مجھے کوئی سامپ سنگے سامپ سنگے ہمارے دشمنوں کو کیوں تنویز عمران نے کہا لیکن اس سرنگ میں سامپ کہاں سے آگیا جے کی دادا نے مو بناتے ہوئے کہا آپ تو یوں لگتا ہے جیسے ہم لوگ گھر میں بیٹھ کر باتیں کہا رہے ہوں صدیقی نے کہا فکر نہ کرو آگے جا کر تم سب کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی بلکہ تم سب کی زبانوں کو تالہ لگ جائے گا عقب سے رئیس کرمانے کی آواز سنائی دی لو دوسری پارٹی کی زبان کا تالہ بھی کھول گیا عمران نے تنزیہ لہچے میں کہا زبان ہیں کھلی ہے کوئی دکان تو نہیں کھلی چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا بے تکی نہ ہم کو سفدر نے جلا کر کہا اب اس جیطان کی آن جیسے لمبی سرنگ میں تکی کیا بات کہاں سے لاؤں چوہان نے مسکراتے ہو کہاں چپ رہو اب کان تو نہ کھاؤ جولیا نے کہا تو اور یہاں کھانے کو کیا کیا مل سکتا ہے عمران نے کہا جیسے ہوتیل کے بیرے سے پوچھ رہا ہو تمہارا سر جولیا نے غصے میں آ کر کہا میرا سر مگر میں اپنا سر کس طرح کھا سکتا ہوں ہاں اگر کہو تو تنویر کا کھانا شروع کر دوں عمران نے کہا وہ تو تم نہ جانے کب سے کھا رہے ہو تنویر نے اپنا نام آنے پر گھراتے ہوئے کہاں کیا بات ہے کیا لڑنے کا ارادہ ہے سفدر نے چونکر اس کی طرف دیکھا اور پھر عمران کی آنکھوں میں دے کر حیران رہ گیا وہ تینوں اس وقت سب سے آگے تھے ننے ننے بلبوں کی وجہ سے پوری سرنگ روشن تھی اس لئے عمران کی آنکھوں میں صاف طور پر دیکھ سکتا تھا اس کی آنکھوں میں ایک خفیہ اشارہ تھا ہاں اگر اب تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں تمہاری زبان کینچ لوں گی جولیا نے بلاند آواز میں کہا میری زبان اتنی ڈھیلی فٹ نہیں کی گئی ہے کہ تم اسے کینچ لو اگر ایسا ہی شوک ہے تو پھر تنویر کی زبان کینچ لو عمران نے بھی یہ انداز میں کہا تمہاری بات میں مجھے کیوں گسیٹ لیتے ہو